اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا ساجد بھائی کو لگا کہ ان کو یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں ارے نہیں 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 بینک کاری کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے نہ کوئی سو فیصد ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی سو فیصد غلط سیکھئے سارے طریقے سیکھئے بس اس تاثب کو پیچھے رکھ کر کے فلان طریقہ اچھا ہے اور فلان غلط لیکن اب ساجد بھائی کا کیا کریں یہ خیال آنے سے پہلے ہی ہم نے ان کی ملاقات کرا دی ہے مس سادیا سے ان کی بینک کاری کی معلومات کمال ہے تو اب چلتے ہیں اس ہی کلاس روم میں جہاں مس سادیا کا لیکچر چل رہا ہے اور سب کچھ سنتے ہیں انہی کی زبانی ہم فریکشنل ریزرف سسٹم پہ چلنے والے بینک کی سادہ اور آسان سی بیلنس شیٹ بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کا بینک اپنے اساسے اور ذمہ داریوں کا کیسے خیال رکھتا ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں بیلنس شیٹ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی کاروبار اپنے اساسے لکھتا ہے اور پھر اس میں ادا کیے جانے والے ادھار جن کو وہ ذمہ داری سمجھتا ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کی بنا پہ اندازہ کرتا ہے کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے مثال لیتے ہیں ایک ایسے کاروبار کی جس کے اساسے ہیں ایک کروڑ ان کو ادھار چکانے ہے ساٹھ لاکھ تو پھر اس کاروبار یا اس کے مالک کی اپنی حیثیت کیا ہے شاباش چالیس لاکھ روپے تو یہاں ہم نے واضح کیا کہ کس طرح ایک کمپنی کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں بینکوں کی مثال کے طور پر میں بہت سارے پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں اور اس پیسے سے میں ایک بینک خرید لیتی ہوں ایک ایسا بینک جس کے کل اساسے بنتے ہیں دس لاکھ اور چونکہ اس بینک نے بازار میں کام کرنا شروع نہیں کیا تو اس بینک پہ کوئی ادھار یا ذمہ داری تو ہے نہیں یعنی اس کے اساسے بھی دس لاکھ ہیں اور اس کے مالک یا اس کے کاروبار کی حیثیت بھی دس لاکھ اب تصور کرتے ہیں کہ آپ کو میرا بینک اچھا لگتا ہے اس کی بلڈنگ اس کا ای ٹی ایم سب کچھ اور اس ہی وجہ سے آپ میرے بینک میں اپنے ایک کروڑ اوپے رکھوا دیتے ہیں تو یہ میرے پاس اساسے میں آ گئے ایک کروڑ کیش اب فرض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ رکھوائے ہیں ایسے اکاؤنٹ میں جہاں آپ کو یہ پیسہ جب بھی آپ مانگیں مل جانا چاہیے اب چاہے وہ چیک بک کے ذریعے ہو یا ای ٹی ایم کے ذریعے جس کی وجہ سے یہ پیسہ بن گیا میرے لیے ذمہ داری چاہے آپ جب بھی چاہیں یہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے بینکاری طریقے کی جہاں سارف کی دی ہوئے پیسے سے صرف دس فیصد رکھا جاتا ہے اور باقی ادھار دے دیا جاتا ہے چنانچہ یہاں بھی بلکل یہی کیا جائے گا مطلب یہاں بینک میں ہمارے پاس رہ گئے دس لاکھ روپے اور باقی کے نوی لاکھ ہم نے دے دیئے ادھار میں لیکن یہ ابھی بھی ہمارے اساسے میں ہی رہیں گے مس وہ کیسے ساجد بھائی نے سوال کیا ہے سب نے پلٹنا ہی تھا ایسے کہ جس کو بھی میں نے بینک کے طور پر پیسہ دیا ہے اس نے وہ پیسہ لوٹانا ہے اور سود کے ساتھ لوٹانا ہے یعنی یہ ہے وہ پیسہ جو کہ میرا فائدہ ہے جو کہ میرا اساسہ ہے یہاں جس کو میں نے یہ ادھار دیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے مجھے قانونی کاغذات پر سائن کر کے اس کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے چنانچہ اس کی تو ذمہ داری ہوئی مگر میرا تو اساسہ ہے نا اور مسادیاں نے ساجد بھائی کو یہ سب لکھ لینے کا وقفہ دیا ہے آپ بھی ذرا ہی سب کچھ غور سے سمجھ لیں میں بس حاضر ہوتی ہوں اگلی ویڈیو میں